بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورة الحدیث کا مطالعہ کرنے لگیں جو کہ قرآن مجید کی 57 نمبر سورت ہے اس کا جو ٹاپک ہے سورة الحدیث کا یہ بھی ایک مدینہ منورہی کی زمانے کی یہ سورت ہے جس میں اہل ایمان کی اصلاح اصل ابجیکٹیو یہ ہے کہ اہل ایمان کسی اور غلطیوں میں نہ آ جائے ابجیکٹیو یہ ہے تاکہ بہترین کوالٹی کے ایمان اور عمل کے ساتھ بریں اور پھر جہاد کے لیے اخراجات کا بھی یہاں پہ بڑا حصہ یہاں پہ آئے گا یعنی اصل میں اب وہ لوگ جو ایمان لا چکے جس زمانے میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ٹائم تک ابھی ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کیا چاہیے سورت الحدیث سے لے کے اور پھر اب چلتے چلتے جو یہ دس صورتیں ہیں تو یہ مدینہ منورہ کی ہیں تو اس میں خاص طور پہ ایمان ہی پہ انہی سے ڈسکشن کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح بتا دی گئی تاکہ وہ بچ سکیں اور جو مکہ مکرمہ سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے اور بڑا عرصہ پہلے ہی ان کی ٹریننگ ہو چکی تھی تو وہ تو معاملہ ٹھیک تھا لیکن اب اگلے اہل ایمان میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا اس کے بعد اب آپ دیکھئے کہ اس سورت الحدیث کی ٹوٹل ٹوئنٹی نائن آیات ہیں شروع میں تو ایمان اور اللہ تعالیٰ کی طاقت یہی سے بات ہوگی اس کے بعد سیون ٹو ٹوئنٹی فور کی آیات میں جہاد کے لیے اخراجات کا حکم اور دنیا پرستی سے اجتناب کرنے کا حکم یہ اس میں آپ پڑھیں گے اب یہ کیوں کہ اب یہ وہ ٹائم تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تاکہ اپنے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ وہ جہاد کریں تاکہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سمجھ بھی چکے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لارے اور لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں تو ان پہ جہاد کر رہے تاکہ وہ ختم ہو کرنے کو تو اللہ تعالیٰ یہ بڑا آسانی کر سکتے تھے کہ فرشتوں سے ان کو تباہ کر دیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے جان بوچ کر صحابہ کرام کے ذریعے سے یہ عمل کروایا تاکہ یہ ہمیں نظر آجائے پورا کیس کہ جو مجرم ہے ان پہ کیسی صدا آئی اور جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کی ہے ان کا اسی دنیا میں ان کو عجر بھی کیا ملا تو یہ اسی دنیا میں آجائے اور ہمارے لئے یہ کنفرم ہو جائے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ یہ ہونا اس کے بعد آخری آیات میں پھر بنی ابراہیم علیہ السلام کی جو مطعم کے لئے جزا و صدا کا قانون یہ تفصیل سے آیا کہ بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے جو آپ کی امت چلی ہے تو ان کو اسی دنیا میں جزا اور اسی دنیا میں سزا یعنی نیکی کریں تو جزا اور برائی کریں تو جوتے یعنی انڈیویجول ہی نہیں بلکہ پوری امت کی حیثیت سے ان پہ یہ اثر رہا ہے اور یہ چلتا وہ آیا ہے اور اس کے اندر خاص طور پر ایک بڑا انٹرسٹڈ ایریہ ہے رہبانیت کا جو کہ آپ مناسٹسزم یا سوفیزم آپ کہہ لیں تو یہ وہ ہے اس میں آپ کے بہت سے سوال ہوں گے تو وہاں پہ بہت ڈیپتھ میں آپ اس کی کچھ ڈیٹیل سے یہ میں کچھ ارز کروں گا اس میں تب دیکھتے ہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے سبحل اللہ ما فی السماوات والاردی وہوالعزیز الحکیم زمین اور آسمانوں کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے اور وہ زبردست ہے بڑی حکمت والا اب دیکھئے کہ یہ ایمان کی جو بات اب اگلی صورتوں میں بھی اب دیکھیں کہ ٹاپک یہی سے سٹارٹ ہوگا کہ بھی زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زبردست طاقت ہے اسی نے پیدا کیا اور یہ ساری مخلوقات سب کی سب واللہ تعالیٰ ہی کے این حکم کے مطابق عمل کر رہی ہے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہ ہوا بکل شئین علیم وہی اول بھی اور آخر بھی ظاہر بھی اور باطن بھی اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو بھی چاہے پیدا کر دیتا ہے جس کو چاہے مار بھی دیتا ہے جب چاہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کے لئے آپ نے یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا آپ اس کو خود آپ سائنس کے ذریعے آپ پوری ڈیٹیل سے آپ پورے آسمان کیا ہے کہ یہ جو انچا جو کچھ نظر آتا ہے اس کی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں جس میں آپ کو بہت سی گلیکسیس نظر آتی ہیں ستارے نظر آتے ہیں اور اسی طرح کے اور بہت سے آپ کو نظر آتے ہیں آپ پورے آسمان کی طرف دیکھیں آپ کو نظر آئے گا اس کے لئے آپ خود اس کی سٹڈیز کر لیں سائنس کی کہ یہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ ایک خاص قانون کے مطابق یہ چل رہے ہوتے ہیں یعنی بلکل ایسی ہی کہ جیسے آپ کو خود پریکٹیکل ہی دیکھ لیجئے کہ پانی ہمیشہ وہ نیچے کی طرف جاتا ہے اور اگر کوئی ایک برابر جگہ آئی تو اس میں بلکل برابر ہو جاتا ہے کیا آپ کر کے دیکھ لیں خدا کسی بھی جگہ سے آپ پانی لیجئے اور پھر دیکھئے کہ اسی طرح ہی آتا ہے تو یہ دیکھ لیجئے اس طرح اور بہت سی آپ سائنس کے اندر پڑیں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بھی یہ سب قانون کسی نے ایسے نہیں کوئی بنا گئے دے دیا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور پوری پلاننگ سے اول بھی وہی ہے یعنی سب سے پہلے وہ اللہ ہی ہے یعنی وہ اس کی کوئی زندگی شروع نہیں ہوئی وہ ہمیشہ ہی ہے اور آخر بھی یہی کہ جب یہ یہ ہماری زندگیاں ختم ہوتی تب بھی اللہ ہی ہوتا ہے ظاہر بھی ہے کہ جس کے پورے ریزلٹس ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور باطن نہیں کہ جو ہمیں نہیں نظر آتا وہ بھی یعنی اب آپ دیکھئے کہ بہت سارے جرسین ہم نہیں دیکھتے لیکن اس کا کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے اب آپ کے ذن میں سوال آئے گا کہ پھر وہ بیماری کیوں آتی تو اللہ تعالیٰ ہی نے یہ اجازت بھی ہوئی ہے کہ ہم پہ بیماری آئے تھا کہ ہم پہ یہ ایک امتحان آئے کہ ہم سبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایمان پھر بھی ہمارا قائم رہتا ہے کہ نہیں یہی ہمارا اگزام ہے اور پھر نیکیوں بھی پھر جب ہمیں بہت کچھ بینیفٹس بھی ہمیں ملتے ہیں اس زندگی میں تو یہ شکر کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ این دین پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں بس یہی اگزام ہے اور یہ پورا اگزام کوئی سیونٹی ایٹی یئرز کا یہ چلتا رہتا ہے چلیں کچھ لوگوں کا اس سے زیادہ عمر بھی آتی ہے کچھ کی کم بھی ہوتی ہے تو امتحان یہی ہے یہ چلتا ہے تو اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ سُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْأَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَائِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيحِ وہی اجستِ زمین اور آسمانوں کو چھے دن میں پیدا کیا پھر ان کی تدبیر اس کی پلاننگ کرنے کے لیے عرش پر جلوہ فرما ہوا وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے اور جہاں تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے اب آپ کے ذنب میں آگئے یہ چھے دن میں یہ زمین آسمان یہاں پہ دن اللہ تعالی نے کچھ اور جگہوں پہ بتا دیا گیا کہ بھی اللہ تعالی کا دن جو ہے اللہ تعالی کا ٹائم جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ون تھاؤزنڈ یورز ایک ہزار سال کے برابر اللہ کا ایک دن ہوتا ہے اور پھر ایک جگہ بتایا کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں معاملات کے جس میں ہمارے پچاس ہتار سال کے برابر کے حساب سے اللہ تعالی کا دینے سے چلتا ہے تو اللہ تعالی کے جو پوری جس طریقے سے اللہ تعالی کا نے ٹائم کو اپنے لیے وہ رکھا ہوئے معاملات وہ بہت لمبا ہے تو اس لئے اب آپ پوری گلیکسیس اس کی جب آپ ریسرچ کریں گے آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے لاکھوں سال کوئی ہو سکتا ہے کروڑوں سال گزرے ہوں اللہ تعالی کے وہ چند دن ہیں اور یہ وہ کچھ زیادہ نہیں صرف چھے دن کے اندر یہ سب بنا دیا پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا یہ عرش کیا ہے یعنی یہ جس طرح بادشاہ کا جس طرح کا ایک خاص قسم کا ایک سٹائل کی وہ کرسی ہوتی ہے تو اس میں وہ بیٹھ کے اور پورے حکم دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی مثال اللہ تعالی نے دے دی اب اللہ تعالی کا عرش کیسا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اب اس پہ بقائدہ ایک بقائدہ ایک لاؤ کی طرح ایک شکل بنا دی ہے اب آپ چاہے فیزکس پڑھیں کیمسٹری پڑھیں اس کے اندر یہ پورے لاؤ جو اللہ تعالی نے بنائے ہیں آپ کو وہ نظر آئیں گے اس کو خود آپ پڑھ لیجئے دیکھ لیجئے آپ کو نظر آئے گا پھر اس کے پاس زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے جو چیز بھی ہو چاہے وہ چھوٹے چھوٹے کیمیکل ہو اور آسمان سے جو کچھ اترے یا چڑے جو کچھ اتر جائے یہ سارا کنٹرول اللہ تعالی کا ہوتا ہے یا تم ہوتے ہو تو اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہوتا ہے تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی اب اللہ تعالی کا کتنا بڑا ڈیٹا بیس ہوگا کہ جس میں ایک ایک مخلوق کی پوری ریکارڈ وہ ہوتا جاتا ہے اور اللہ تعالی کبھی بھولتا نہیں تو یہ طاقت اللہ تعالی لہو ملک السماوات والارضی وعلاللہ ترجع الامور زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں یولج اللیل فی النہاری ویولج النہارا فی اللیل وہو علیم بزات الصدور وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داکل کرتا ہے اور وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے یعنی اللہ تعالی کا علم بتائے گا کہ زمین آسمان کی بادشاہی یعنی اس کا کنٹرول اللہ تعالی کیا ہے اسی سے سب معاملات چلتے اور پھر رات کو دن میں دن کو رات میں یہ وہ چیزیں جب آپ خود دیکھ سکتے کہ ڈیل ہی یہ ہر وقت چینج ہوتا راتا ٹائم دن اور رات کا تو یہ اللہ تعالی ہی کرتا اور وہ سینوں کے بھید میں یعنی آپ کے اندر آپ کے برین کے اندر جو جو ایک ایک چیز ایک question answer آپ کے ذہن میں آرہا ہے کوئی question پیدا ہو رہا ہے یا آپ کو ایک idea آرہا ہے یہ پورا idea اللہ تعالی جانتا ہے پورا آپ کا record میں ہے تو آپ سوچئے اس کے example آپ یہی دیکھ لیجئے کہ جیسے computers میں آپ کا database اس طرح ہوتا ہے جس میں یہ پوری information آرہی ہوتی ہے یہ تو پہت چھوٹا سا ہے ہمارا تو اللہ تعالی کے ہاں کتنا بڑا ہوگا second کے بھی آپ اس کی کچھ اور divide کر لیں تو یہ پورا ہے اور اس میں ایک ایک جو جو عمل ہم کر رہے ہیں چاہے نیکی برائی ہے جو بھی normal ہو رہا کچھ بھی ہے وہ پورا record میں ہے اور اللہ تعالی کو اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی کے علم ویسے ہی بہت ہے وہ اللہ تعالی کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے لیکن اب اللہ تعالی نے ہم پہ جب ایک عدالت کا معاملہ کرنا ہے تو وہ practically کیا ہوا ہوں ہم نے جو اسی کا result میں آنا ہے تو یہ آپ مکہ مکرمہ کی کسی بھی صورت کو پڑھیں گے اس میں یہی آپ کو نظر آئے گا یہی topic اللہ تعالی کی طاقت کیسے اب اس کے بعد پھر اہل ایمان پہ اللہ تعالی نے کچھ responsibility دی جہاد کی اب یہ کیوں کیا گیا کہ جو لوگ ظلم کر رہے تھے مذہبی اعتبار سے ان کو اپنے مذہب پہ وہ زبردستی رکھنا چاہتے تھے اور یہاں پہ نہیں آنا چاہتے تھے اللہ تعالی کے توحید پہ تو اس کو وہ رکھتے تھے اس لئے اللہ تعالی نے صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا کہ تم جہاد کرو ورنہ اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے کرا لیتا بات ختم ہوتی لیکن یہ امتحان صحابہ اکرام کا اورا تھا تاکہ وہ ان کے عجر بھی اللہ تعالی دے اب دیکھئے اس لئے کہ تم بھی اللہ کی تسبیح کرو اور اللہ اور اس کے رسول پر فی الواقع مالو اور جن چیزوں کا اللہ نے تمہیں امین بنایا ہے کہ تمہیں رسپونسیبیلیٹی دی ہے ان میں سے خرچ کرو چنانچہ تم میں سے جو اس طرح ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے یعنی اب یہ ہوا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر آپ ایمان لاؤ اس لئے کہ اللہ تعالی کی آپ گلیکسیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ آسوان زمین ٹائم ان سب چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی شخصیت ہے ایک ہی رب ہے جس نے یہ سب بنایا اور وہ کنٹرول بھی کر رہا ہے تو سوچ لو پھر اسے تو پھر واقعی اللہ پہ ایمان لاؤ اور اللہ نے اپنے رسول کو اس لئے بھیجا کہ وہ پورا ایک پرکٹیکلی اللہ تعالی کے ارشادات ہم تک پہنچا دیں جو قرآن پاک کی صورت میں پہنچا دیا اور پھر آپ نے جو جو کوئسن آنسرز ہیں ایکزیمپل ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت کچھ دیا جتنا بھی ہے چاہے کم ہے زیادہ ہے جو بھی ہے تو اس میں سے تھوڑا سا حصہ ہم نے اللہ تعالی کے لئے وہ کرنا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ کس دیگر مذاہب میں بھی دیکھیں وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھینٹ جو ہے یہ کرتے ہوتے ہیں وہ جس کو بھی وہ خدا سمجھتے ہیں اس کے لئے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ابھی یہ اللہ کے حضوری کرو صرف اور یہ خرچ کا خاص طور پر ہوا یہ خاص طور پر تھا کہ جو ہجرت کر کے جو صحابہ کرام آ رہے ہوتے تھے تو وہ فائننشلی پروبلمز میں تھے اور وہ لوگوں سے مانگتے نہیں تھے تو اللہ تعالی نے جو صحابہ کرام جو ابھی ایمان لائے تھے مدینہ منورہ کے تو ان کو حکم دیا گیا کہ ابھی وہ یہ خرچ کریں اور پھر اگلا کام یہ بھی تھا کہ اسی سے پھر جہاد بھی کرنا تھا اور لوگوں کو سیٹل بھی کرنا تھا تو اس کی مثال آپ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہی کیا کہ وہ انصار جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے تو ان میں سے ہر شخص کو ایک حاجر ایک ہجرت کر کے محاجر جو آئے ہیں تو ایک کو ایک کا بھائی بنایا تو جب بھائی بنایا تو انصار نے بھی پھر کیا کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ دیکھیں میرے پاس اتنی پروپرٹی ہے یہ جو آپ کو پسند ہے یہ ہاف آپ لیں ہاف میں اس حد تک یہ اب محاجرین نے یہ نہیں لیا ان سے وہ کہا کہ بس بھائی آپ صرف اتنا کر دیں کہ ہم کچھ سرویس کر لیں تو چلیں ہماری بھی کچھ آمدنی آ جائے تو یہ کرتے تھے تو یہ ریزلٹ آیا تو پھر سیٹل بھی ہو گئے وہ اور پھر جو نئے آپ ہجرت کرتے کرتے آ رہے تھے تو جو پہلے محاجرت تھے تو وہ بھی انہی کی خدمت ایسے ہی کرنے لگے اس کے بعد پھر فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَقَدْ أَخَذَا مِيثَاقَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر فی الواقع ایمان نہیں لاتے ہو درحالے کہ رسول تمہیں تمہارے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے سمع و طاعت کا مضبوط اہد بھی لے چکا ہے اگر تم واقعی مانتے ہو انہی ہوئے یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں آکے کہ جو ایمان لائے ان سے بھی اور اسی طرح جو ایمان نہیں بھی لائے اس میں بہت سے جیوز تھے اسی طرح بہت سے منافقین تھے کہ جو تو ان سے بقاعدہ ایک یہ اہد لیا تھا ایک ایگریمنٹ ان سے ایک بالکل ریٹن فارمیٹ میں کر دیا تھا کہ جناب یہ کنفرم ہے کہ یہ آپ نے آپ ایمان پر لائے ہیں اور آپ نے یہ یہ رسپونسیبیلیٹیز ہیں اس میں کر دے تھی اس میں خود یہودیوں کے یہ رسپونسیبیلیٹی لے لی تھی کہ جی ٹھیک ہے اگر کوئی جنگ کے لیے کوئی آئے گا یہاں پر تو ہم بھی سیکیورٹی کریں گے تو یہ بھی تھا معاملہ اور منافقین نے بھی یہ کیا تھا تو آپ پچھلی آپ نے جو سورت النور اور اس کے بعد تھرٹی تھری جو سورت ہے اس کو آپ پڑ چکے کہ جس میں منافقین نے اس پہ عمل نہیں کیا تھا تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے سزا انتیز کی تھی کہ آپ نے خود ایگریمنٹ کیا تھا اور یہ کوئی زبردستی نہیں تھا بلکہ انڈیپیننٹلی ان سے یہ تھا اور یہ پورا ایگریمنٹ ریٹن فارمیٹ میں آپ ابھی بھی پڑ سکتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا مدینہ منورہ کے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نہیں ملائے ان سب پہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت بھی دے دی کہ بھی ایمان بھی لے آؤ تو یہ کہ اللہ کے رسول آگئے ہیں اور پورا میسج دے رہے اب آپ کی مرضی اب خاص طور پر جہاد کا چونکہ ان کو حکم دیا جا رہا تھا تو ہوا والذی ینزل علی عبد آیات بینات لی یخرج من الظلمات الیلنور وین اللہ بکم رعوف الرحیم وہ یہ جو اپنے بندے پر یہ روشن آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں طریقیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں اور حقیقت یہ کہ اللہ تم پر نہائیت شفیق اور بے حد مہربان کہ بھی یہ جو آپ پہ اس لئے اللہ تعالیٰ یہ آیتیں کر رہا تھا کہ چیز کلیر ہو جائے آپ پہ آپ سے ہی روشنی میں پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ پہ محبت بھی کرتا ہے اور آپ کی غلطیوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں یاد تک اور یہ ہمارے ساتھ بھی آئی ہے یعنی یہ خاص صحابہ کرم کی بات نہیں یہ ہماری بھی ہے کہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پھر فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ اُولَائِكَ أَعْزَمُوا دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَقُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا مُاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ تم میں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو درانے کے زمین اور آسمانوں کی مراز سب اللہ ہی کے لوٹنے والے تم پروازے ہونا چاہیے کہ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد انفاق کریں گے یعنی خرچ کریں گے اور رائے حق میں لڑیں گے تو وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہ ہوں گے جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا اور رائے حق میں لڑے ان کا درجہ یقیناً ان لوگوں سے بڑا ہوگا جو اس کے بعد انفاق کریں گے اور لڑیں گے اگرچہ اللہ کا وعدہ دونوں ہی سے اچھا ہے یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب بخبر ہے یعنی یہ فتح کیا ہے کہ یہ مکم کرما کی فتح کا ہے جو آٹھ ہجری میں ہوئی تھی تو اس سے آٹھ سال پہلے کا معاملہ تھا تو بتایا گیا کہ بھی اس فتح سے پہلے جو جہاد کریں گے تو ان کے لئے عجر زیادہ ہے اور جو خرچ بھی کریں گے یعنی خرچ میں کیا کرتے تھے خاص طور پر مہاجرین کو سیٹل کرنے میں یہ خرچ کرتے تھے اور اس طرح جہاد میں بھی کچھ چیزیں بنانے کے لئے تلوارے ہیں اور یہ سب چیزیں کرتے تھے تو اس میں آیا اور پھر لوگوں کو کھانا بھی پہنچاتے تھے اور یہ سب معاملہ تھا اور پھر بتایا کہ فتح کے بعد اگر کریں گے جہاد تب بھی آپ کو عجر ملے گا لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا بلکل فتح مکہ سے پہلے کے زمانے پہ آپ کو جو جہاد کریں گے ان کو زیادہ عجر اور پھر فتح کے بعد اس کے بعد بھی جو جہاد کریں گے ان کو بھی اللہ عجر دے گا پورا دے گا اچھا ہوگا اس کا لیکن ظاہر ہے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹے سے ایک شہر میں حکومت ملی تھی تب جہاد کا حکم آیا اس سے پہلے نہیں تھا مکہ مکرمہ میں آپ تھے تو ابھی تک اجازت نہیں تھی کہ آپ جہاد کریں اس لیے کہ ابھی حکومت نہیں تھی کہ جو کنٹرول کر رہے ورنہ لوگ یہ ہوتا کہ ایک دوسرے کو مارتے اور دہشتگردی کرتے یہ معاملہ آتا تو اس لیے روگ دیا گیا تھا جو ظلم ہو رہا تھا تو ان کو خود غلاموں کو آزاد کر کر کے ان کو آزاد کیا اور پھر ان کو ایک حجرت کر کے پہلے تو پانچویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا کہ آپ افریقہ میں آپ چلے جائیے اور نجاشی وہاں کے کرسچن بادشاہ جو ہیں وہ بہت عزت کرتے ہیں اور معاملہ کرتے ہیں اس کا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام پر سچا ایمان بھی وہ رکھتے ہیں تو اب جائے ادھر تو وہ چلے گئے اور پھر جو رہ گئے تھے تو وہ سیٹل تھے یعنی یہ نہیں تھا کہ ان پہ بس اتنا ایک ٹورچر یہ آتا تھا ایک نفسیاتی اتبار سے تو یہ ایک ان پہ وہ امتحان ہوتا تھا ان پہ ایک سبر کا پھر حکم ہوا کہ اب آپ مدینہ چلے جائے یا صرف جو اس وقت یہ چھوٹا سا شہر تھا تو یہ آئے اور چلے گئے تب ہی بھی آپ اگر مدینہ منورہ پہ آپ دیکھئے تو جو مسجد نبوی ہے جتنی اور چلے تھوڑا سا حصہ اس کے آس پاس ہوتل ہیں تو یہ فرس رنگ روڈ تو اتنا ہی تھا اور اس کے آس پاس جو گاؤں تھے تو وہ بھی کوئی آٹھ دس کلومیٹر اتنے اتنے آس پاس تھے بہت سارے تو اس کے اندر وہ بھی ایمان لا رہے تھے تو یہ ہوا اور ان سب لوگوں نے بہت مدد کی اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ تو اس حد تک معاملہ ہوا تو یہ اخراجات کا خاص طور پر حکم ہوا اور جو پھر سیٹل ہو گئے کہ جو مہاجر تھے وہ بھی سیٹل ہو گئے تو ان کو پہ بھی حکم تھا تم بھی یہ خرچ کرو تاکہ اور جو آپ ہجرت کر کے آ رہے ہیں تو ان کو سیٹل کرو تو آپ یہ امیجن کریں کہ آج کل جو سیکنڈ رنگ روڈ ہے مدینہ منورہ کا آپ خود گوگل میپ میں دیکھ لیں تقریباً عبادی پھر بڑھ کے اتنی آگئی تھی کہ ظاہر ہے سیٹل ہو رہے تھے اور وہاں بھی یہ معاملہ تھا پھر دنیا پرستی کے اجتناب سے اللہ تعالی نے کیا ہے کہ بھی من ذل لذی یقرض اللہ قرداً حسناً فیدعفہو لہو ولہو عجرن کریں اب کون ہے جو اللہ کو کرز دے اچھا کرز تاکہ وہ اس کے لئے اسے جس قدر چاہے بڑھائے اور اس کے لئے بائزت سلا دے انہیں دیکھیں گے اللہ تعالی کی محبت ہے کہ اسے قرضِ حسنا ہے اصل یہ جو اس آیت میں کہ بھی یہ جو آپ اللہ کی راہ میں جو آپ خرچ کریں گے تو یہ قرض ہے یعنی اللہ تعالی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کریڈٹ کی ضرورت ہو لیکن یہ ایک انتحان ہے ہمارا تو اس لئے ہم یہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے لئے پھر اللہ تعالی اسے یعنی یہ بالکل فرض کر لیں کہ آپ اگر لیٹس پوز ون تھاوزن روپیز آپ نے وہ کر دیئے اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تو اس کو اللہ تعالی آپ کی قوالیٹی کے لحاظ سے پتہ نہیں کتنا کر لیں ایک ہزار سے ہو سکتا ہے دس ہزار ون ملین بن جائے ون بلین بن جائے ہو سکتا ہے یعنی یہ آپ کی قوالیٹی کے لحاظ سے ہوگا تو یہ حکم ہوا تو یہ اس میں حکم دیتے ہوئے ارشاد ہوا اب دیکھیں اگلی آیت میں پھر ارشاد ہوا یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورہ بین ایدیم و بی ایمانیم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتی الانہار خالدی نافیہ ذالک ہوا الفوز العظیم اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور خواتین کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے ان کے دائیں چل رہی ہیں آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ان باغوں کی جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے تو یہ ہے آپ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کریں گے آپ کے دین کے لیے لوگوں کی سیٹل کرنے کے لیے کہ جو مشکلات میں ان کی تو اس کا پھر یہ ریزلٹ ہوگا اب اللہ تعالیٰ نے مثال ایک باغوں کے دی جس میں نہریں ہوں ظاہر ہے کہ ہر ٹائم کے ہر علاقے کے لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے ورنہ اور بینیفٹس اور ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتا ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ پرانے لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا ہمیں اب کچھ اندازہ ہو گئے وہ بھی انڈرٹ پٹسنٹ نہیں ہوا لیکن اب کیا کیا بینیفٹ آپ کو جیسے ہوای جہاز آپ کو مل رہے ہیں آپ کو بہت بوٹنگ آپ بہت اچھی کر سکتے ہیں بہت اچھی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس اور آپ انٹرنیٹ دیکھ لیں تو یہ ایک بینیفٹ امیز دنیا میں ملے ہیں اس سے بھی کہیں اچھی کالیٹی کہ آپ کو ملیں گے کریں گے ان میں اللہ تعالی نے بتا دیا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنون آمنون ذرون نقتبس من نوركم قیل ارجعو وراہکم فلتمسو نورا فضربا بینہم بسور لہو باب باطن فیه رحمت وظاہر من قبل اہلیہ العزاب جیسے منافق مرد اور منافق عورت اہل ایمان کو پکاریں گے کہ دیکھو ہم پر بھی انعیت فرما اور تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں مگر ان سے کہا جائے گا نہیں تم پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ اور وہیں اپنے لئے روشنی تلاش کرو پھر ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب یہ ریزلٹ ہوگا منافق یعنی اب یہ روشنی کیا ہے یہ اس طرح کی ایک روشنی ہوگی کہ جس میں ہمیں پورے بینیفٹ شہد نظر آ رہے ہوں گے اندازہ یہ ظاہرہ میرا ہے لیکن آپ کچھ اور اندازہ سوچ سکتے ہیں کہ بھی اس طرح کیوں جس میں پورے بینیفٹ ہمیں نظر بھی آ رہے ہوں گے مل بھی رہے ہوں گے اور ہم صحیح دیریکشن پہ ہم جا بھی رہے ہوں گے جنت کی طرح تو اب منافق مرد عورتیں ہمیں کہیں گے آ کے کہ بھی یہ اب بھی ہمیں یہ اس میں سے کچھ دے دو تو تب جو اس وقت فرشتے ان کو کنٹرول کر رہے ہوں گے کہیں گے نہیں جی تم واپس جاؤ وہاں جا کے ڈھونڈو جو تمہیں ملنا اور پھر اس میں رحمت بھی ہوگی اور عذاب بھی اب یہ اپنے منافقین کی اپنی کوالیٹی کے حساب سے ہوگا کہ اگر منافق جو ہے لیٹس پوز کہ اگر وہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ منافق ہے تو وہ تو پھر عذاب کی لیے چلا جائے ایک فرض کرنے کہ صرف ٹین پرسنٹ منافق ہے باقی نائنٹی پرسنٹ اس میں اچھا اثر ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ معاف ہو جائے یا تھوڑی سے ان کو جوتے پڑ جائے اور اس کے بعد آ جائے اسی طرف روشنی اس کو آ جائے اور اگر کوئی ففٹی پرسنٹ ہے تو پتہ نہیں اس کا کیا ہو یہ اللہ تعالی بہتر جانتے تو اس طرح کی حالت ہوگی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں بہت سے منافقین تھے اور وہی اہل ایمان کے کزنس تھے تو اس لیے خاص طور پر ان کی مثال طور پر فرما دیا اور آج کل ظاہر ہے کہ ہمارے ہم میں سے بھی جو منافق ہوں گے ان کا یہ رسولٹ ہوگا اور جو ایمان اس کا رسولٹ ہی ہوگا اب آپ خود سوچ لیں رسیئن خود لے لیں کہ جو بھی پسند آئے وہ کر لیجئے اللہ تعالی نے سیچویشن بتا دی پھر فرمایا تو اب یہ منافقین کا کیا ہوگا یہ ان سے فریاد کریں گے کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ جواب دیں گے جی پھر شک ساتھ تو تھے مگر تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالے رکھا ہمارے لئے گردشوں کے منتظر رہے شبہوں میں مبتلا رہے اور تمہاری عارضویں تمہیں فریب دیتی رہی یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا اور وہ بڑا دغاباز آخر وقت تک تمہیں اللہ کے معاملے میں فریبی دیتا رہا یعنی اب یہ منافقین کہیں گے آخرت میں کہ جی ہم تو آپ کے ایک ازان تھے بھی ہم تو ہمارے دوست تھے تو جو اہل ایمان جو صحابہ کرم رضی رنم ان میں خاص طور پر بات ہو رہی ہے اور ویسی بات ہی ہمارے ساتھ بھی ہوگی تو اہل ایمان پھر کہیں گے کہ جی آپ فی تو صحیح لیکن آپ فتنے میں پڑھے رہے اور فتنہ کیا تھا کہ ان کو یہ منافقین کو جناب یہ تو ہو سکتا ہے کہ مکہ والے زیادہ ان کی پاور ہے ہو سکتا ہے وہ فتح کر لے چلو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے اور چلو اگر یہ اہل امار اگر یہ فتح ہو گئے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو یہ ان کا پلان تھا لیکن اس کا جو مین لیڈر جو ہنڈر پرسنٹ منافق تھا عبداللہ بن سبعی تو وہ تو یہ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ تو چاہتا تھا کہ وہ حکومت کا بادشاہ بن جائے تو اس لئے وہ زیادہ کٹر منافق تھا اور کچھ بہت سے اس کے جو پیروکار تھے تو وہ ہو سکتا ہے کوئی ٹین پرسنٹ منافق ہو کوئی فورٹی پرسنٹ کوئی ففٹی پرسنٹ کوئی ایٹی پرسنٹ اس طرح کے منافق تھے تو اللہ تعالی نے ان کو ان کی سیچویشن بتا دی اور یہ دغہ باز جو تمہیں فریب میں رہا ہے تو یہ مین ان کا مین لیڈر تھا کہ جو شیطان کا ساتھی تھا اور وہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ان کے فتح نہ ہو کسی طرح اور ہمارا ہی کنٹرول آ جائے اس حکومت تو یہ اس کیا تھا اور وہ چاہتا تھے کہ اچھا چلو اگر مکہ والے جو فتح ہوگئے چلو ہمارا ہی کنٹرول آ جائے تو مقصد یہ تھا اس کی بڑی اگزیمپل ہمیں پھر صحابہ کرم لدی لنم کے زمانے میں آپ کو نظر آئے کی خاص طور پر حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عثمان لدی کنٹرول کرے تب ہی وہ ٹیررزم کرتے رہے اور اس میں انہوں نے حضرت عمر عثمان علی رضی اللہ پھر حضرت حسن رضی اللہ پھر حضرت حسین رضی اللہ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ کو شہید کرنے کی بڑی کوشش کی کامیاب نہیں ہوئے تو یہ کرتے رہے کسی طرح ان کا کنٹرول آجائے بس مقصد یہ تھا تو پھر ٹھیک ہے بھی اس کے ریزلٹ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتا جی پھر 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 مصیر اس لیے کہ آج بھی تم سے کوئی فدیعہ قبول نہ ہوگا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کفر کیا تھا تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے وہی تمہارا مرجہ ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اب آپ کی آپشن میری بھی آپشن ہے کہ ہم چاہیں تو یہ جہنم کو سیلیک کرنے چاہے تو جنت کی طرف آ جائے دونوں آپشن ہمارے لیے آج موجود ہیں لیکن جیسے ہی ہم موت تک پہنچیں گے تو ختم بات پھر جو بھی ریزلٹ ہوگا اسی میں ہم نے پہنچنا ہے ٹھیک ہے جیسے تب منافقین جو اب ہنڈرڈ پٹسنٹ نہیں تھے تو ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگی اور آستہ ایستہ ایک ایک کر کے سمجھ آنے لگی اور پھر فتح مکہ کے تک پہنچ کے تو ان کو ریزلٹ بھی آ گیا کہ آج یہ جو ان کے لیڈر تھے وہ مارے ہی گئے اور یہ ہوا تو وہ سچ ایمان میں بھی آئی گئے پھر اگلی نسل جو آئی منافقین کی تو ان میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم کنٹرول کریں اب رسول اللہ بھی ہمارے کرام رضی اللہ نمی کے بارے میں آپ کو ہسٹری کی بکس میں آپ کو نظر آئے گا پھر مزید فرمایا اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشِعَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَا مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَقَسِيرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد دہانی کے آگے اور اس حق کے آگے جھک جائیں جو اس کی طرف سے نازل ہوا ہے اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان بنے رہے ہیں خود اب جیوز نے جو اپنی ہسٹری منائی ہوئی ہے اسی کو آپ پڑھ لیجئے ان کی کسی بک کو آپ گوگل میں سرچ کر لیں آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کو بہت آپ سے کوشش کی کہ آپ کو شہید کر دیں تو نہیں ہوا ہے اور پھر ان پر صدا بھی آگئی اللہ کے اور اس سے پہلے حضرت یایہ علیہ السلام کو تو وہ شہید کر بھی چکے تھے تو یہ ریزلٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ حال تھی ان کو اتنے عرصے میں دل سخت ہو گئے اور یہ ہوا تو یہ اس میں ایک بڑی اچھی چیز ہمیں کلیر آتی ہے کہ اہل کتاب پہ اللہ تعالیٰ کے کمنٹس جو ہے تو وہی چیز کیا ہمارے ساتھ تو نہیں ہو گئی ظاہر ہے کہ اب قرآن اب تو نازل نہیں ہونا چودہ سو سال گزریں تو اس وقت جو ہوا جو اہل کتاب کا جو ایٹیٹیوڈ تھا اگر ہمارے ہاں بھی ایسا ہو گیا تو ہمیں توبہ کر لینے چاہئے فوراں جل سے جل یہ دل سخت ہو گئے اگر ایسا ہو گیا ہم میں تاثبہ آ گیا اور ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں تو ہماری صدا یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے یعنی مسلمان ہی ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں اور اس کا ریزلٹ آتا رہا ہے یہ خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ بلکل پہلی ہجری سے یہ معاملہ ہوا اور آج تک یہ چلتا آ رہا ہے کہ ہم دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ تو کچھ زیادہ مسئلہ نہیں ہوا لیکن جو خود مسلمان ایک دوسرے کو جیسے قتل کرتے ہیں تو یہ وہ ریزلٹ ہے کہ جو اہل کتاب کیا جو ہوا تھا وہ ہی مارے ساتھ بھی ہو رہا ہے پھر فرمایا تم آگے بڑھو کیا بائید ہے کہ اللہ تمہارے دل پھگلا دے جان رکھو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد بھی زندہ کر دیتا ہے اپنی آیتیں ہم نے تمہارے لئے واضح کر دیئے تاکہ تم عقل سے کام لو اور پھر یہ ہوا کہ جو ہنڈر پرسنٹ منافق نہیں تھے تو ان کا دل ہیستہ ہیستہ ہیستہ到 آنے لگا اور ان کا دل بھی کلیئر ہونے لگا یہاں تک کہ جو خود ابھی تک منکر تھے مکم کرمہ کے وہ بھی آہستہ ہیستہ سمجھ میں آنے لگا اور وہ بھی ایمان لیا ہے اب یہ آپ دیکھئے خاص طور پر جہاد کا موضوع چل رہا تھا اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بتایا اور یہ قرضِ حسنہ میں آپ کرو کام اس کا ریزلٹ ہی ہوگا صحابہ کرم نے یہ کیا یعنی اب یہ ہوا کہ جب پہلی جنگ بڑی جنگ آئی وہ جنگ بدر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر صحابہ کرام کو انہی کے طرف دیکھ رہے تھے انہی کو بتا رہے تھے ہاں جی اب آپ کی یہ تیاری کر لیں یہ کر لیں تنسار کے جمین لیڈر جو ہے سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی اور پھر اسی طرح دوسرے سعید جو کوس کے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے ان بھائیوں کو آپ فرمانے ہیں تو ہمیں تو کریں ہم کوئی اہل کتاب کے ہم ویسے نہیں ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جہاد کے لئے کہا تھا تو انہوں نے کہہ دیا تھا آپ اور اللہ جا کے جنگ کر لیں تو جب آپ فتح ہو جائے گی تب ہم آ جائیں گے ہم ایسے نہیں ہیں ہم تو آپ کے آگے پیچھے ہر طرف جہاد کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بہت اپریشیٹ کیا بہت پسند فرمایا ان کی بیعت کو کہ بھی یہ ہے اور انہوں نے بھی جہاد کیا اور جو جنگ بیدر میں بچی شہید ہوئے تو ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ انسار میں سے ہوئے پھر جنگ اہد ہوئی تو اس میں بھی انہیں مہاجرین میں سے بھی کچھ ہوئے شہید لیکن زیادہ انسار کا ہوا اور فینینشلی تو انہوں نے سب سے زیادہ معاملہ کیا کہ جو کچھ ان کی اپنی اگری کلچر ایریا یا ابھی اب مدینہ منورہ چلے جائے تو اس کے آس پاس آپ کو بہت سے اگری کلچر ایریا آپ کو منظر آئے گا تو اس کے باغوں میں کیا کیا آج تک بھی چل رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ انہوں نے کیا اس کا ریزلٹ یہ ہوا اور پھر ظاہر ہے کہ انسار میں بڑے تعداد وہ منافقین سے متاثر تھے جب ایمان اللہ چکے تھے ابھی متاثر تھے تو وہ ساری انہیں ارشاد آئے ہیں اور ان کو بھی سمجھ آگئی چیزیں پھر فرمائے جان رکھو کہ اللہ کی راو میں خرچ کرنے والے مرد اور عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے اچھا قرض ان کا دیاوہ ان کے لیے کئی گناہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے بائزت صلح ہے اب یہ کتنے گناہ بڑھائے گا تو اس کو آپ کی کوالیٹی سے ہوگا کہ جناب ہو سکتا ہے یہ ٹین پرسنٹ بڑھ جائے ہو سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ بڑھ جائے ہو سکتا ہے ون تھاؤزنٹ پرسنٹ بڑھ جائے ہو سکتا ہے ون ملین پرسنٹ بڑھ جائے یہ پورا عجر اللہ نے ہمیں دینا ہے اور صحابہ کرام کو تو اسی دنیا میں اللہ نے کر دیا کہ ان کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے افغانستان سے لے کے لیبیا تک کا ایریا ان کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کے سارا اگریکلچرل ایریا ان کے ہاتھ میں آیا اور وہ جو کچھ پھر اس میں پیدا ہوتا تھا تو وہ تمام صحابہ کرام ہی نہیں بلکہ اور بھی اب نئے جو ایمان لائے تھے یا نئے بچے تھے ان سب کو سب کا بینیفٹ ملنے لگا یہ ریزلٹ آیا اور پھر ایلہ ایمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم وہ بھی جو تھے ان کو بھی پورا حصہ ان کو بھی ملتا جاتا تھا اور ان کو کوئی پرابلم آتی تھی تو وہ صحابہ کرام ان کا مسئلہ کرتے تھے تو یہ ریزلٹ تھا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ اُولَائِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ وَشُهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اُولَائِكَ اصحاب الجحیم اور جو اللہ اور اس کے رسولوں پر پوری سچائی کے ساتھ ہی مال آئے وہ ہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہوں گے ان کے لئے ان کا صلح ہے اور ان کی روشنی بھی ہے اور جو منکر ہیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے وہ ہی دوزخ کے لوگ ہیں جنم کے لئے وہ تیار ہیں تو یہ ریزلٹ ہے اب یہ صدیق کہ جو بلکل سچائی کے ساتھ ہی وہ چلے اور شہید ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کر دی لیکن اس کے ساتھ وہ بھی شہید ہیں جنہوں نے اپنی پوری ایفٹ کر دی تو وہ بھی شہادت کا حصہ وہ بھی ہیں تو یہ صحابہ کرام پر زیادہ فوکس ہے اور منافقین اور منکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں ان کی بات ہے لیکن سیم وہی ریزلٹ یہ ہمارے زمانے میں بھی ہے اب ظاہر ہے کہ کون صدیق ہے کون شہید ہے اور کون منافق ہے اور کون منکر ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ ڈیسین لے اس لیے کہ ہم ایک دوسرے پر پروپیگنڈا کرنے کی ہمیں اجازت نہیں پھر فرمایا اعلمو انما الحیات الدنیا لعبوں ولہووں وزینتوں و تواخروں بینکم و تقاسروں فی الانوالی والاولادی کمثلی غیس اعجب الكفار نباته سم یحیج فطراہ مصفرن سم یکون خطاما وفی الاخرہ اعذاب شدیدا ومغفرتم من اللہ وردوان ومال حیات الدنیا اللہ مطاع غرور کہ تم اس خرچ سے جی نہ چوراؤ جان رکھو کہ دنیا کے زندگی یعنی لہو لعب یعنی کھیلنا زیب و زینت اور مال و اولاد کے معاملے میں بہم ایک دوسرے پر فخر جتانے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگو دو کرنے کی تمثیل اس بارش کسی ہے جس کی اگائی ہوئی اگائی ہوئی فصل اگائی ہوئی فصل اس منکروں کے دل لبھائے پھر زور پر آئے تو تم دیکھو کہ وہ زرد ہو گئی ہے پھر کوئی آفت آئے اور ریزہ ریزہ ہو جائے جان رکھو کہ آخرت میں اس کے بعد سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو مطاع غرور یعنی دھوکے کی چیزوں کے سوا کچھ بھی نہیں سابقو الہ مغفرت من ربکم و جنات اردوها کا عرد السمائی والارد وعدت لذینا آمن باللہ ورسولی ذالک فضل اللہ یعطی مئی شرع واللہ ذل فضل العزین اس لئے دوڑو اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کے طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کی وسط زمین اور آسمان جیسی ہے ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر سچا ایمان رکھتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا اور اللہ بڑے فضل وانا تو بھی یہ ریزلٹ ہے یہ پوزیٹیو بھی بتا دیا نیگٹیو بھی بتا دیا کہ بھی اس جنیا میں جو ہمیں ملا ہوا ہے اس کو انجوائے ضرور کر رہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ بس کچھ عرصے کے لیے تو ایک طرح کا یہ کہ یہ دھوکہ ہی ہے کہ یہ اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ یہ ایک بارش لگی تو آپ کو لگے کہ یار یہ بڑی اچھی اگری کلچر آ جائے گی اس کے بعد پھر اچانک وہ سب ڈیزاسٹر ہو جائے اس کو آج کل کے زمانے میں آپ دیکھ لیں آپ نے کمپنی بہت انویسٹمنٹ کر لی اور آپ کو امید ہے کہ بہت زیادہ پروفٹ ملے گا اور آپ نے جب پورے پیسے لگا دی ہے جتنی آپ نے بچت کی ہوئی ہوئی ہے پوری زندگی میں اور وہ یہ ہے کہ یعنی اللہ نے اس میں دیا ہوا ہے اور اسی میں سے تھوڑا اسے ایسے ہم نے اس دنیا کے زندگی کی چیزوں کو خرچ کرنا ہے تو بھئی یہ ہے آپ دیکھیں کہ ابھی ہمیں فیل نہیں ہوتا دیکھیں جیسے اب ہم بالکل بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو تب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یار اب تو یہ زندگی جانے والی ہے تو تب نظر آئے گا کہ یہ دھوکہ ہے یعنی یہ بس لہو لعب یعنی بس کھیلنے کی چیزیں ہی ہیں بس اور کچھ نہیں لیکن ٹھیک ہے جب تک آپ کو ملے اس کو انجوائے کر لیں لیکن بس اسی کو ہنڈرڈ پرسنٹ نہ سمجھ لیں کہ یہ تو بس چند دنوں کی زندگی ہے اصل زندگی اللیمیٹڈ وہ ہی ہے اس کے لئے تیاری کر لیں اسی کے لئے دوری ہے اسی کی ایفٹ کریں پھر فرمایا یہ اس لئے خرچ نہیں کرتے کہ کوئی مصیبت آ پڑی تو کیا بنے گا یاد رکھو کہ ایسی کوئی مصیبت نہیں ہے جو تمہیں زمین میں اور تمہارے وجود میں لحق ہوتی ہے اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں اپنے ڈیٹا بیس میں لکھ نہ دیا ہو یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ ہماری زندگی میں جو پوزیٹیو ملنے ہیں جو مسئلے آنے ہیں وہ سارے ہی آنے ہیں تو اس لئے اس کی وجہ سے تم یہ نہ کرو کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو تاکہ چلو یاد پتن کیا مصیبت آئی پھر فرمایا لیکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور الَّذِينَ يَجْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّا فَإِنَّ اللَّهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِي یہ بات تمہیں اس لئے سمجھا دیئے کہ جو ہاتھ سے جاتا ہے اس پر غم نہ کرو اور جو خدا نے تم کو دیا اس پر اتراؤ نہیں اس پر کوئی فقر نہیں کرو اور یاد رکھو کہ اللہ ان لوگوں کو بلکل پسند نہیں کرتا کہ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے اور فخر جتابتے ہیں وہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی روگردانی کریں تو اللہ کو ان کی کچھ پروا نہیں اس لئے کہ اللہ بے نیاز ہے اور پاکیزہ عظمت والا جب ہی اللہ تعالیٰ کو یہ پیسوں کے ضرورت نہیں ہے آپ کی یہ صرف امتحانہ آپ کا اور کچھ نہیں ہے اس کے پھر تاؤزنڈ پرسنٹ آپ کو بینفیٹ آپ کو ملنے تو بھی اس میں چیزوں پر بجی فخر کرنا اور یہ اپنے آپ کو ہم بیٹھ کے تکبر کریں اور لوگوں کو زلیل کرتے جائیں تو یہ بڑا صدا ہے ہمارے لئے یہ نہیں کرنا تو بھی یہ ہمیں پورے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے کہ یہ چیز کرنی ہے اور یہ نہیں کرنی ہے اس میں آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے بلا تکلف پوچھنے اگلی آیات کو میں نے جان بوچھ کے رکھا اس کو اگلے لیکچر میں ہم کرتے ہیں اس کو اور ڈیپٹ میں کرنے کے ہمیں ضرورت ہوگی ابھی آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ کرنے آپ ان تفسیر کبھی آپ متعلق کر لیجئے جس میں آپ کے ذہن میں جو جو questions ہیں اس کو مل جائیں گے اور نہ ملیں تب اس کے لئے میں بھی حاضر ہوں تو یہ اس میں جو کر سکتے ہیں جزاکا لو خیر واحسن الجزاک تابل یک política آپ کو مل جائیں گے اورShounds جائیں گے اور